کیونکہ یہ بات بار بار بزرگ دورا چکے ہیں کہ غزلیں گانے کے لیے ہوتی ہیں نظمیں پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں اور عقل یہی کہتی ہے کہ غزلوں کو کم پڑھا جائے لیکن کچھ غزلیں ایسی دل فریب ہوتی ہیں کہ عقل بے شک کہہ رہی ہو کہ ان سے گریز کریں لیکن دل نہیں مانتا مثال کے طور پر یہ نظیر اکبر آبادی کی جو یہ غزل ہے جس میں انہوں نے ایک ترکیب کے استعمال سے کیفیت جو ہے ہماری زندگی کی جس میں ایک لمحہ ادھر ہوتے ہیں اور ایک لمحہ ادھر ہوتے ہیں اس کو کتنی خوبصورتی سے ردیف اور قافیے کی مدد سے انہوں نے کیپچر کیا ہے وہ کہتے ہیں ہم عشق غم ہیں ہم عشق غم ہیں اگر تھم رہے رہے نہ رہے ہم عشق غم ہیں اگر تھم رہے رہے نہ رہے مجہاں پہ آکے ٹک جم رہے رہے نہ رہے رہے وہ شخص جو بز میں جہاں کی رونک ہے ہماری کیا ہے اگر ہم رہے رہے نہ رہے ہماری کیا ہے اگر ہم رہے رہے نہ رہے بقا ہماری جو پوچھو تو جن چراغ مزار بقا ہماری جو پوچھو تو جن چراغ مزار ہوا کے بیچ کوئی دم رہے رہے نہ رہے یہی ہے عظم کہ دل بھر کے آج رو لیجیے یہی ہے عظم کہ دل بھر کے آج رو لیجیے کہ کل یہ دیدہ پرنم رہے رہے نہ رہے کہ کل یہ دیدہ پرنم رہے رہے نہ رہے نظیر آج ہی چل کر بتوں سے مل لیجئے نظیر آج ہی چل کر بتوں سے مل لیجئے پھر اشتیاق کا عالم رہے رہے نہ رہے پھر اشتیاق کا عالم رہے رہے نہ رہے کہ دیکھیں کتنی خوبصورت غزل ہے اور اس میں ردیف اور قافیہ کی مدد سے کس طرح ایک مومنٹ کو اور ایک ایفیمرل مومنٹ کہ ایک لمحہ ادھر اور ایک لمحہ ادھر یہ خالی لمحہ نہیں ہے اس کے اندر پوری ایک کیفیت ہے آپ کا ایک پوری زندگی ہے ایک مومنٹ کے اندر جو آپ کی فیٹ آپ کی گوڈ گوڈ ڈیٹرمائن کرتی وہ اتنا بڑا لمحہ جس کا ویٹ آپ کیری کرتے ہیں وہ ہے نازک لیکن اس کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ کیا کیفیت پیدا کرتا ہے آقی میں بہت ہی خوب غزل ہے اور جنہوں نے گائی ہے جو گا سکتے ہیں وہ گائیں جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں اور لطف حاصل کریں